بسم اللہ الرحمن الرحیم نیسا برہ من تولو وجوہکم قبل المشرك والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال علی حبی روی القرب والیتام والمساکین وبرن السبیل وصابلین فی الرقادي وآتام الصلاة وآت الزکاة والموفون بحضی مدارا حلو وصابلین فی البعصائی والزرائی رحین البعص اُلَائِتَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَاُلَائِتَ مَنْ مُسْلِحُونَ صَدَتَ اللَّهُ الرَّزِينَ اشار باری تعالیٰ ہے ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف موں کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے قیامت کے دن پر فرشتوں پر کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو جو محبت کرنے کے بعد وجود قرابت داروں یتیموں مسکینوں مساطروں اور سوار کرنے والے کو دے غلاموں کو علاق کرے نماز کی پابندی و زکاس کی ادرائیگی کرے جب والا کرے تم اسے پورا کرے تندستی دخ در اور لڑائی کے وقت سبر کرے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی خریددار ہیں مدروب و دوست و بھائیو سلام و رحمت اللہ دین اسلام ایک ایسا مذب ہے جو حمددی اور مخاری کا مذب ہے انسانیہ سے محبت اس کے دخ در میں شرکت اس کے برے حالات اس کا ساتھ دینا اس مذب کا خاصہ ہے اشار بھائی تارہ ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا مو مشرق یا مشرق تر افتار لو یعنی صرف نماز پڑھنے میں ہی نیکی نیکی کوئی آپ یہ سمجھے کہ میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بکیہ کوئی کام نہ کرے بلکہ نظر اشارت سرماتے ہیں نیکی صرف یہی نہیں یہ بھی نیکی ہے انماز پڑھنے بھی نیکی ہے مگر ساری نیکی اسی میں نہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی انماز پڑھنے کے موجود اللہ طرح بھی امام رکھتا ہے اور قیامت دل پر بھی امام رکھتا ہے کتاب اللہ پر بھی امام رکھتا ہے نبیوں پر بھی امام رکھتا ہے مو رات نے مار کو اپنی محبت سے قلبی میران سے مسکینوں کو دے قرابرداروں کو دے مسافروں کو دے اور قرض خواہوں کی اور جو قرض دعا ہیں ان کی گردنیں قرض سے چھرانے والمار خرچ کرے اور جعبادہ کرے زپورہ کرے زکاة بھی دا کرے یعنی ان آیات کریمہ میں نیکی کا میریار صرف یہی نہیں بتایا گیا کہ آدمی پانچ وقت کی نماز مسجد میں اجاز رہدار کرے یا دھر میں پڑھ لے بلکہ نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے مار کو نیکی ہے کہ اس میں گتور خاص ان آیات کریمہ میں ان فارق فی صبی اللہ یعنی اپنے مار کو اللہ طرح کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیرت بیانتی یہ ہے اس میں گتور خاص ہی نکتہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ طرح پر ایمان رکھتا ہے اس کے فرشتہ پر ایمان رکھتا ہے کتابوں پر ایمان رکھتا ہے قیامت پر ایمان رکھتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مار کو اپنی قلبی محبت سے یعنی جوہ سے نہیں کسی مجبوری کے طاقت نہیں اور یہ ہے کہ اپنی پسندیلگی سے دل کی محبت سے اپنے مار کو اللہ کے راستہ میں وہ خرچ کرتا ہے اس میں غریب شدار بھی ہیں مسافر بھی ہیں مسکین بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ مقروض ہیں کل خورت برطن کرتے ہیں ان کی گردنیں کل سے چھوڑنے کے لئے پھر مار کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے ذکاہ کی دائیگی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنوائے کے یہی لوگ دلیے کام کرتے ہیں یہی لوگ پر ایزدار ہیں اور یہی لوگ سچے ہیں ایک اور جگہ مفہوم ہے آیات کریمہ کا نبی پاس رسول اللہ پوچھا گیاس کیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اپنے مار کو کس سے نہ خرچ کریں آپ اشارت اپنے والدین پر یعنی والدین کی بطور خاص یہ تاقید میں ہاں بیان کی گئی ہے کہ اپنے مار کو اپنے والدین پر جو ہے خرچ کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن سب سے پہلے والدہ کا ایک کام ہے کہ وہ نو مہینہ تھے کہ محچہ کو پیٹ میں لیے پھرتی ہے تردہ کی تکلیفیں مرتاش کرتی ہے اور دلیوری کے وقت بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اب وہ سندی کا موسم ہے تو بچہ نے پیشاف کر دیا ہے تو خود پود گیرے بستر بس ہوتی ہے اور بچہ کو سوپی جگہ لیتاتی ہے تردہ کی تکلیفیں مرتاش کرنے کے بعد وہ بچے کی پروش کرتے ہیں بچے جوان ہو جاتے ہیں اب ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے پھر کاروبار بھی رضا کر دیتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں ہر بار بساتے ہیں تو اتنا کچھ کہنے کے باوجود جو کرتے ہیں پھر جب بھوڑے ہو جاتے ہیں اب یہ اولاد کا کام ہے اور کی شد مرکیز ہے تو قرآن پاس میں واردین کے لیے بطور خاص آیات کے پر ناظر ہوئی ہیں تو انہیں اخ بی نہ کہو ان کے سامے آج دیو ان کے سائی سے پیچھاؤ ان کے لیے ان کے لیے ان پر خرچ کرنا اللہ کا کلاسہ میں ان کی رضا جوئی کے لیے ان پر خرچ کرنا مطور خاص کی فجر پیان کی لی ہے بعض لوگی کہتے ہیں جب ہمارا آج اس طرح ہوتا ہے جنہیں اولاد کو دیتے ہیں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہمارا حقاق اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی دو اب ہم بوڑے ہو گئے ہیں اب ہم کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہے تو پھر اولاد اپنا موہ پھیل لیتی ہیں اکثر واردین کوئی شکیف ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے تب بچے بڑے خوش رہتے تھے اب جب ہم کسی کام کے قابل نہیں رہے ہمی اپنے خوش رہتے ہیں کی ضرورت ہے اولاد ہم سے موہ پھیل لیتی ہے تو حصہ کرنا یہ شریعت اور اشلاق کی نظروں میں بہت 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 ہے اچھی بات نہیں ہے والدین کی حدمت کا نفس کرنا یہ بطور خاص فضیلت بیان کی گئی ہے اور بارے سے والدین کی آتھ سننے میں آئے ہیں ایسے جگر خوش والدین کی آتھ ہیں ان کی لوگ واردین کی آتھیں سلوکتی ہے جنہیں سن کر جو ہے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بچوں نے یہ کیا کیا ہے تو ان آیات کریمہ نے نیتی کا حقیقی میں یہاں ہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشنوں پر کتابوں پر نبیوں پر اور اولوجہ حضر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں خرش کیا جائے قرآن پاک کی آیات میں مقوم ہے کہ جو آدمی یعنی اللہ کے راستہ میں خرش کرنے کی مثال یہ ہے کہ کسان ایک دانہ زمین میں موتا ہے تو اس سے کئی شاہی مکلتی ہیں اور ہر شاہ میں سو سو دانے ہوتے ہیں یعنی کتنی دانے ہوتے ہیں تو مرادی ہے کہ ایک روپیہ خرش کرنے کی مثال آگرہ اس طرح مثال بیان کریں اس سے ہزاروں روپیہ خرش کرنے کا سوال مرتا ہے جو اللہ کے لئے ایک مثال بیان فرمائی قرآن پاک میں کہ آدمی ایک روپیہ خرش کرے زیادہ خرش کی تو بات نہیں ہے جتنا بھی زیادہ خرش کرے اتنی زیادہ سوال ہے یہاں صرف ایک روپیہ خرش کرنے کی مثال ہے کہ ایک دانہ جو کسان زمین میں موتا ہے اس سے کتنی شاہی مکلتی ہیں کتنے دانے دانہ ہوتے ہیں تو یہی مثال اللہ کے راستے میں خرش کرنے کی ہے کہ جو آنی اپنے مار کو اپنی محبت سے اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے اسے دنیا و آخرت میں بھائی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کے نظیر یہی لوگ سچے ہیں پر ازدار ہیں تو میں کوشی کرنے چاہیے کہ نماز پڑھنے، ذکار ادا کرنے، دیگر کام کرنے کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرش بھی کیا جائے جس میں بطور خاص غریب شداروں کا بیان ہے اور مقروض لوگوں کا بیان ہے ایسے مقروض جن کو قرد خادم راتن کرتے ہیں ان کا دینہ حرام کر دیتے ہیں ان کی قردنیں قرد سے چھلانے کے لیے جو ہے اپنا مار خرش کیا جائے اور اباہ مساکین ہیں، غریب شدار ہیں جو دو وقت کی روکی سے بھی تن ہے ان کی ملت کی جائے، ان کو راشر لاکے دیا جائے اس سے بہت جڑا فائدیاں سے رکھیں ہیں مار بھی اندر اللہ علیہ نے دیا ہے اسی کا اطاق کرتا ہے اس کے راستے میں خرش کرنا اس کے حکم کے مطابق یہ بہت بڑی نقی ہے اندر اللہ علیہ نے جو آپ کو شمال کرنے کے توفیق اطاف ہمائے خاتم ایمان پر ہمائے اما علینا ازل براغ الموکی